خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہاً لذین آمنوا حل ادلکم على تجارت تنجیكم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ بے اموالکم وانفسکم زالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبتاً فی جنات عدم ذالک الفوز العظیم واخرات حبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین صدق اللہ العظیم جب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتاً من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقاً ورسقنا اتباع وارنا الباطل باطلاً ورسقنا اجتناب اللہم وفتنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین سورہ صف کے متعلے میں اس سے قبل ہماری آٹھ نشستیں صرف ہو چکی ہیں آج نمی نشست ہے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا جو تجزیہ اس سے قبل کیا جا چکا ہے یاد ہوگا کہ اس کو میں نے پانچ حصوں میں منقسم قرار دیا تھا چار چار آیات پر مشتمل تین گروپ ہیں اور دو آیات اپنی جگہ پر منفرد حیثیت میں نہایت اہمیت کی حامل ہیں پہلا حصہ چار آیات پر مشتمل تھا تمہیدی دوسرا حصہ پھر چار آیات پر مشتمل تھا سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کے تاریخ کے تین ادوار کا تذکرہ بطور نشان عبرت پھر ایک آیت جو اپنی جگہ پر نہایت اہمیت کی حامل ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری گدشتہ دو نشستیں اسی ایک آیت کے مطالعے میں صرف ہوئیں اور یقیناً عیسیٰ مبارکہ کا یہ حق ہے اس لیے کہ نہ صرف یہ کہ اس سورہ مبارکہ کا یہ عمود ہے مرکزی مضمون ہے بلکہ جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں ڈاکٹر رفی الدین مرہوم کے ایک روایت کے مطابق امام الہند حضرت شاہ علی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ آیہ مبارکہ یعنی سورہ صف کی آیت نمبر نو پورے قرآن مجید کا عمود ہے مرکز اور محور جس کے گرد کے پورے قرآن مجید کے مضامین گھومتے ہیں اپنی یہ ناچیز رائے بھی ارز کر چکا ہوں کہ پورے قرآن مجید کے لیے یہ آیہ مبارکہ محور ہے یا نہیں لیکن سیرت النبی علی صاحب السلام کے صحیح فہم کے لیے یقیناً لازمی قلید ہے اس کے لیے یقیناً عمود کی حیثیت رکھتی ہے اس آیت مبارکہ کو سمجھیں گے تو سیرت النبی کا فہم حاصل ہوگا اس لیے کہ کسی بھی عظیم شخصیت کے کارنامہ حیات کو ایسس کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا اس کے سامنے اپنی جد و جہد اور اپنی مسائی کے حدف کے طور پر کیا چیز تھی اسی کے حوالے سے ایسس کیا جائے گا کہ کس درجے میں کامیابی ہوئی اس آیہ مبارکہ پر جیسا کہ میں نے ارز کیا گزشتہ دو نشستوں کا اکثر وہ بیشتر حساب صرف کر چکے ہیں مجھ سے پچھلی نشست میں ایک غلطی ہوئی ہے اور اس کی طرف ایک صحاب نے ہمارے شرکائے درس میں سے انہوں نے توجہ دلائی ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں لے یظہرہو جو مرکزی لفظ ہے اس عمود والی آیت کا ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدْدِينِ الْحَقِّ لِيُظْہِرَهُ عَلَدْدِينِ قُلِّهِ لے یظہرہو کا جب میں نے تجزیہ کیا تو جو ابتداء میں لام آیا ہے اس کے لیے روہ روی میں میری زبان سے لفظ نکل گیا کہ یہ حرف جار ہے لام ہے حرف جار حروف جار میں سے یہ ایک غلطی ہے جو روہ روی میں ہوئی ہے اصل میں یہ یا تو اسے لام کہے کہتے ہیں یا لام تعلیل کہتے ہیں لے یظہرہو تاکہ غالب کر دے اس کو تاکہ وہ غالب کر دے اس کو لام جار جو ہے حرف جار کے طور پر لام جب آتا ہے تو اسما پر آتا ہے افعال پر نہیں آتا اس لیے اسلام کے بعد محضوف مانا جاتا ہے یا کی یا ان لے ان یظہرہو تاکہ وہ غالب کر دے اس کو لے کی یظہرہو تاکہ وہ غالب کر دے اس کو تو یہ جو حروف ہیں ان لن کی ازن یہ چار حروف وہ ہیں جو فعل مزارے پر داخل ہوتے ہیں اور پھر اس کو نصب دیتے ہیں لے یظہرہو راہ پر زبر اسی وجہ سے ہے تو یہ لام تعلیل کہیں یا لام کہے کہیں البتہ ایک بات پر اگر غور کریں کہ جہاں تک مفہوم کا تعلق ہے اس میں وہ حرف جار والا لام جو ہے اس کا مفہوم موجود ہے اس لیے کہ جب حرف جار کے طور پر لام آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شئے کے لیے واسطے جیسے کہ اقم السلاة لذکری نماز قائم کرو میری ذکر کے لیے میری یاد کے لیے میری یاد کے واسطے تو یہ کسی شئے کے واسطے کسی شئے کے لیے یہ در حقیقت لام جب حرف جار کے طور پر آتا ہے تو اس کا مفہوم ہے یہاں وہ مفہوم موجود ہے وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دے کر الہدا یعنی قرآن حکیم اور دین حق اس لیے یا اس واسطے کہ وہ غالب کر دے اس کو پورے کے پورے دین پر تو یہ جو اصل مفہوم ہے یہاں موجود ہے بہرحال جہاں تک فنی اعتبار سے یہ بات صحیح ہے کہ یہ حرف جار نہیں ہے بلکہ لام تعلیم یا لام کہہ اب ہم آگے چل رہے ہیں اس سورہ مبارکہ کا جو چوتھا حصہ ہے یہ پھر چار آیات پر مشتمل ہے وہ چار آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں آپ نے سماعت فرمائی ہیں ان چار آیات کا مضمون ہے جہاد کے لیے پر زور دعوت اور اس کا جو ربط ہے اس عمود کے ساتھ اس کو پہچان لیجئے وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ وہ غالب کر دیں اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر اب ظاہر بات ہے کہ یہ غلبہ دین حق محنت سے ہوگا مشقت سے ہوگا جہاد سے ہوگا قتال سے ہوگا عیسار سے ہوگا قربانی سے ہوگا گھر بیٹھے تو نہیں ہوگا ہاتھ پر ہاتھ نہ لے تو نہیں ہوگا لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ اب جو لوگ بھی ایمان کے دعوے دار ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر اللہ ہے اپنے رسول کو بھیجنے والا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے رسول کا مقصد قرار دیا گیا غلبہ دین حق اور رسول پر ہمارا ایمان ہے تو جو لوگ بھی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کے مدعی ہیں دعوے دار ہیں اب ان کا فرض ہے کہ وہ تن مندھن اس مقصد بیست محمدی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل کے لیے لگا دے کھپا دے صرف کر دے لہذا نہایت پور زور دعوت ہے جو ان چار آیات میں سامنے آ رہی ہے میں ذرا چاہوں باقی اس ربط کو ذرا اور گہرائی میں آپ سمجھ لیں اس لیے کہ آیت نمبر نو پر ایک گفتگو ہم اس اعتبار سے بھی کر چکے ہیں کہ یہ آیاء مبارک کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کی تکمیل کا بیان کر رہی ہے یعنی ختم نبوت کا ایک تصور یہ ہے کہ پہلے نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا حضور پر وہ آ کر ختم ہو گیا اب آپ کے بعد جیسے کہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بابی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی ہے یہ تکمیل نبوت اور رسالت اصل میں بنائے فضیلت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ محض رسالت کا ختم ہو جانا اس میں تو فضیلت کی کوئی بات نہیں فضیلت کی بنیاد تو یہ ہے کہ آپ پر رسالت کی تکمیل ہوئی نبوت کی تکمیل ہوئی اس تکمیل نبوت اور رسالت کے پانچ مظاہر جس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے گزشتہ نشست میں میں چاہتا ہوں پھر گن لیں یاد کر لیں سب سے پہلا مذہب کیا ہے کہ آپ اللہ کے واحد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بیست پوری نوع انسانی کے لئے اس کا تعلق ہے جو سائنسی اور تکمیل کی ارتقاء ہوا ہے نسل انسانی کے یہ ارتقاء کے دوران کہ اب یہ ممکن ہو گیا تھا کہ ایک ہی ایک نبی کی دعوت پوری نوع انسانی تک پہنچ سکے اور ایک نبی کی دعوت پر پوری نوع انسانی کو جمع کیا جا سکے اس سے پہلے ذرائع رسل و رسائل ایسے نہیں تھے کہ ایک نبی کی بیست پوری نوع انسانی کے لئے ہو سکے تو پہلا مظہر یہی ہے کہ آپ کی بیست ہے دوسرا بیست اگرچہ ہدایت کا سلسلہ تو حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے جتنے صحیفے نازل ہوئے وہ صوف ابراہیم تھے یا صوف موسیٰ تھے جتنی کتابیں آئیں وہ تورات ہو زبور ہو انجیل ہو سب میں ہدایت تھی خدا لیکن یہ ہدایت اب کامل ہو گئی ہے قرآن حکیم الہدا دی گائیڈنس دی کمپلیٹ گائیڈنس دی فائنل گائیڈنس اور یہی وجہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذنبہ لیا اور سابقہ کتابوں کی حفاظت کا ذنبہ نہیں لیا تیسرا مظہر جو ارتبندنی ارتقاء ہوا ہے نوع انسانی کا اب نوع انسانی اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ اسے ایک نظام اجتماعی درکار تھا انفرادیت کا دائرہ سکڑتے سکڑتے بہت محدود ہو چکا ہے اور اجتماعیت کا تسلط جو ہے انسانی زندگی پر بہت گہرا ہو چکا ہے بہت وسیع ہو چکا ہے لہذا اب اصل جس جو شہ مطلوب ہے انسان کو اور درکار ہے وہ ایک نظام عدل اجتماعی ہے تو گویا کہ دین ایک نظام کی حیثیت سے اس کی تکمیل ہوئی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیسرا مظہر ہے حضور پر تکمیل نبوت و رسالت کا چوتھے اور پانچوے جو مظاہر ہیں تکمیل رسالت کے ان کا تعلق اتمام حجت کے ساتھ اتمام حجت بھی حضور کے ذریعے سے بدرجہ کمال و اتمام ہوا ہے اتمام حجت کے بھی درجے ہیں آپ کسی بات کو کسی کے سامنے بیان کر دیجئے بہت امدگی سے بیان کر دیجئے کہ بات اس کے سمجھ میں آسکے یہ بھی ایک درجے میں اتمام حجت ہے لیکن آپ اس شہ کا ایک عملی نمولہ پیش کر دیں یہ ہے اصل میں فکر اتمام حجت اب نقطہ اروج کو نقطہ کمال کو پہنچ گیا کہ صرف ذہنی صلاحیت ہی درکار نہ ہو اس کو سمجھنے کے لیے کم تر ذہنی صلاحیت کے لوگ بھی دیکھ لیں کہ یہ ہے شہ یہ ہے اس کی برکات یہ ہے اس کی کیفیات تو گویا کہ اب اس کے بعد اتمام حجت نرجہ آخر کو پہنچ گیا تو اس میں پہلی اتمام حجت تو ہوئی یہ پوری نور انسانی پر کہ دین حق کا ایک عملی نمولہ پیش کیا اگر یہ دین حق صرف نظری طور پر قرآن مجید ہی میں ہوتا یا حضور اس کی مزید تشریح بھی فرما دیتے اپنی احادیث میں حد احادیث شریفہ میں تب بھی ایک طرح کا اتمام حجت تھا لیکن جب تک کہ اس کا ایک موڈل اتمام حجت نہیں ہو سکتا لہذا حضور نے جانگ اصل محنت و مشقت کے نتیجے میں وہ نظام قائم کر کے اس کا ایک عملی نمولہ دکھا دیا اب یہ تا قیام قیامت نسل انسانی پر حجت ہے اور اسی اتمام حجت کا دوسرا پہلوجہ وہ امت پر ہے کہ آپ نے یہ اظہار دین حق کا جو فریضہ ہے دین کے غالب کردینے کا فریضہ یہ موجدوں کی مدد سے کر کے نہیں دکھایا بلکہ انسانی مشقت جد و جہد محنت حیثار قربانی مسائد جیل کر تکلیفیں برداشت کر کے ہر طرح کی جو بھی آزمائشیں ہو سکتی ہیں ان سے خود بھی بنفس نفیس گزر کر اور اپنے صحابہ کو بھی ان سے گزار کر absolutely at any level of human effort and struggle یہ کارنامہ کر کے دکھایا ہے یہ بہت اہم پہلو ہے صیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ یہ کہ قدم قدم پر مطالبے آ رہے تھے موجدہ دکھائیے موجدہ نہیں آیا موجدہ بس قرآن ہے جس کو سمجھنا ہو یہ موجدہ ہے محمد کا اصل موجدہ یہ قرآن ہے ورنہ آپ سوچئے کہ اگر بنی اسرائیل کے لیے جبکہ ان کو شرید بھوک کی قیفیت جو ہے اس نے ستایا تو من و سلوہ نازل ہو گیا کیا حضور اور آپ کے صحابہ کا درجہ ان سے کہیں بلند نہیں تھا کہ غزوہ تبوک کے دوران من و سلوہ نازل کیا جاتا نہیں نازل کیا بھوک اور پیاس کی مشکتیں جھیلو human level پر effort کا ایک نمونہ قائم کیا ہے دنیا میں عیسار قربانی جد و جہود مسئیبتیں جھیل کر در حقیقت یہ جو ہے آخری اتمام حجت یہ امت پر ہے کہ اب جب بھی اظہار دین حق علد دین کل لہی کا فریضہ اثر انجام دینے کے لئے امت میں سے کوئی گروہ کھڑا ہوگا تو اس کے سامنے حجت موجود ہے کہ یہ تمام مسئیبتیں یہ تمام تکلیفیں یہ تمام آزمائشیں محمد الرسول اللہ والذین معاہو صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبعین ان سب کو جھیلنی پڑی ان سب میں سے گزرنا پڑا ہے یہ ہے اصل میں آخری نکتہ جس کا تعلق ہے بھی ان چار آیات کے ساتھ اب پکارا جا رہا ہے اس جد و جہد کے لئے اس عصار و قربانی کے لئے اس محنت و مشقت کے لئے اس جانگ اصل جد و جہد کے لئے یا ایوہ اللذین آمنوا حل ادلکم علا تجارت تنجیکم من عذابن علیم اے ایمان والو یہ جو اسطلاح ہے اے ایمان والو خطاب کا جو یہ سیغہ ہے بارہا میں ارز کر چکا ہوں کہ اگرچہ لفظیں آتا ہے یہاں پر ایمان کا لیکن مراد یہاں پر ہے تمام مسلمان ان میں منافقین بھی شامل ہیں مسلمان بھی شامل ہیں جو بھی مدعی ایمان ہے در حقیقت اس سے خطاب اے ایمان والو قرآن مجید میں کہیں مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا گیا یا ایوہ اللذین آسلمو کہیں منافقین کو خطاب نہیں کیا گیا یا ایوہ اللذین آنافقو لیکن چونکہ اہل ایمان ہی کے گروہ میں مومنین صادقین بھی تھے منافقین بھی تھے اور ایک بین بین کی کیفیت بھی تھی جس کا تذکرہ سورہ حجرات میں ہوا چکا ہے تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن ہو گئے بس صرف یہ کہہ سکتے ہو کہ تم مسلمان ہو گئے اسلام نے آیا گویا کہ یہ تین گروہ ہو گئے ویسے تو یہ کہ ان تینوں کے درمیان بڑا فصل ہے ایمان کے نمالوں کتنے مدارج ہوں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اور ایک عام صحابی کے ایمان تک کتنے درجات ہوں گے پھر نفاق کے بھی کتنے درجی ہوں گے عبداللہ ابن عمی کے نفاق سے لے کر کوئی عدلہ درجے کا منافق کتنے درجے ہوں گے بے شمار ہوں گے اور بیچ میں یہ ایک زیرو پوائنٹ ہے کہ نہ ایمان نہ نفاق بلکہ اسلام محض اور ان سب کو خطاب کیا جاتا ہے تو یہاں پیصل میں ترجمہ کرتے ہوئے الفاظ اگر ہم استعمال کریں اے ایمان کے دعوے دارو اے ایمان والو نہیں اے ایمان کے دعوے دارو اے مدعیان ایمان کیا میں تمہاری رہنمائی کروں کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے چھٹکارہ دلا دے اس میں پہلی بات تو یہ سمجھئے کہ یہ بڑا ہی فطری اسلوب ہے تعلیم کا سوال جواب سوال کیا جائے تاکہ جو بھی شاگرد ہیں جو سامے ہیں جو بھی زیر تربیت لوگ ہیں پہلے وہ چونک جائیں وہ پوری طرح متوجہ ہو جائیں یہ اسلوب قرآن مجید میں بھی بہت مرتبہ آیا ہے اور حدیث الربی میں بہت کسرت سے آتا ہے بلکہ حضور کا اندار تو بہت چونکانے کا ہوتا تھا جیسے وہ حدیث جو ہے کہ آپ نے سوال کیا اتدرونہ من المفلس کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے آپ حیران ہو گئے ہوں گے صحابہ کہ اس میں کون سی بات ایسی تھی یہ تو سبھی جانتے مفلس کون ہوتا بہرحال ارس کیا جب سوال کیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم تو ارس کیا حضور ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے بعد درہم و دینار نہیں روپیہ پیسہ نہیں دولت نہیں سونا چاندی نہیں میری امت کا مصدف مفلس وہ ہے جو عبادات کے تو بڑے گٹھڑ اور بوجھ لے کر آئے گا قیامت کے دن لیکن یہ ہے کہ حقوق العباد کے اندر اس نے کوتا ہی کی ہوگی کسی کو گالی دے دی ہوگی کسی پر کوئی تحمد تراش دی ہوگی کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا کسی کی عزتیوں پر حملہ کیا ہوگا یہ سب دعوے دار آ جائیں گے اور اس کی ساری نیکیاں عبادتیں ان کو دے دی جائیں گے پھر بھی حساب نہیں ختم ہوگا مدعیان اب بھی ہوں گے تو ان کے گناہ جو ہیں وہ اس کے خاتے میں درس کیے جائیں گے اور وہ ان کے گناہ تلے دب کر جہندم میں جھونک دیا جائے یہ مفلس وہی انداز یہاں سوال کیا پہلے ہل ادلکم بتاؤں میں تمہیں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب چھتکارہ دلا دے نجات کا لفظ ہے یہاں پر بابی فال انجا ینجی انجان ہل ادلکم علا تجارت تنجیكم من عذاب علیم علیم جو ہے علم کہتے ہیں تکلیف کو رنج و علم اردو میں مستعمل ہے علیم فعیل کے ودن پر صفت مشبع بن گئے نہایت رنج دینے والا نہایت تکلیف دے فارسی میں اگرچہ علم ناک کا لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے لیکن اصل میں دردناک لفظ جو ہے فارسی کا ہوگا دردناک عذاب علم ناک عذاب اب دوسرا پوائنٹ یہ نوٹ کیجئے کہ لفظ تجارت یہاں آیا ہے اس قدر آسان فہم لفظ یہ بات میں نے بارہا کہیے قرآن مجید اپنے اصل میسج اور پیغام کو نہایت سادہ الفاظ میں پیش کرتا ہے کوئی منطقی ایج پیج نہیں کوئی فلسفیانہ بھاری بھر کا مصطلحہ ہاتھ اب تجارت ہر شخص جانتا تجارت کی سکر تجارت میں ظاہر بات ہے کچھ مال بھی لگتا ہے کچھ کیپیٹل چاہیے کچھ نہ کچھ سرمایہ چاہیے اور پھر محنت بھی لگے گی محنت اور سرمایہ یہ سب کچھ کس لیے کسی منفعات کے حصول کے لیے حصول منفعات کے لیے نفع کے حصول کے لیے کچھ پیسہ بھی لگانا اور مال اپنی جانبی کا پانا محنت بھی کرنا یہ تجارت ہے تو یہاں پر وہ لفظ استعمال کیا یہ تجارت کا جس کا مفہوم جو ہے وہ ہر شخص کو معلوم ہے تنجیکم منعذابین علیم پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے سوال یہ نہیں ہے کہ کیا تمہیں وہ راستہ بتایا جائے جو تمہیں بہت آلہ منصب دلا دے بہت اوچھے درجات تک پہنچا دے اگر یہ سوال ہوتا تو اس کا امکان باقی تھا کہ اس سے کم تر پر بھی نجات تو ہو سکتی ہے بھئی تمہیں وہ ہم گیس پیپرز دیتے ہیں جس سے فرس نویجن آ جائے گی چلیے تو گویا کہ ایک تاریب میں یہ سمجھ سکتا ہے کہ مجھے نہ بھی مل سکے وہ تو پاس ہونے کا امکان تو پھر بھی ہے لیکن یہ کہ یہاں کہا جا تنجیکم منعذابین علیم جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکا رہا جائے اگر چیام طور پر کہا جاتا ہے حکوم مخالف جو ہے وہ لازمی ہے اور ضروری ہے ورنہ یہ کلام محمل ہو جائے گا اگر تصور یہ ہو کہ اس کے بغیر بھی نجات ہے تو پھر یہ کلام محمل ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کلام کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے معلومہ نجات ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ یہ طرز عمل یہ تجارت اختیار نہ کرو حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجیکُمْ مِنْ عذابِ النَّلِيم کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اَدُلُّوْ دَلَّا يَدُلُّوْ یہ اسی سے لفظ دلیل بنا ہے دلیل کہتے ہیں وہ شید جو کسی چیز کی طرف آپ کی رہنمائی کرتے اب دلیل جو ہے اقلی بھی ہوتی ہے دلیل راہ بھی ہوتی ہے اسی طریقے سے رہنمائی کرنا بتا دینا کوئی چیز جو ہے کسی کو سجھا دینا یہ ہے دلّا يَدُلُّوْ تُنجیکُمْ مِنْ عذابِ النَّلِيم کیا میں بتاؤں تمہیں کیا تمہیں سجھا دوں کیا تمہیں بتا دوں کیا تمہاری رہنمائی کر دوں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھتا رہے لاتے یہ جو آخری ٹکڑا ہے اس آیاء مبارکہ کا اب اس کا پسمنظر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے تُنجیکُمْ مِنْ عذابِ النَّلِيم میں نے ابھی ارس کیا اگر یہ نہیں کرو گے تو نجات پانا دردناک عذاب سے اس کی امیت امیتِ موہوم ہے ذرا آپ پیچھے آئیے اگر یہ تجارت اختیار نہیں کرو گے تو گویا کہ تم بھی یہود کے نقش قدم پر چل رہے ہوگے جنہوں نے حضرتِ موسیٰ کے ساتھ وہ طرزِ عمل اختیار کیا کہ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو تو انہوں نے کورا جواب دیا اگر تم یہ راستہ اختیار نہیں کرو گے تو گویا کہ تم یہود کا تو وہ طرزِ عمل اختیار کرو گے جو انہوں نے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو گویا کہ اس بھی کے نقش قدم پر تم چل رہے ہوگے اگر تم نے یہ راستہ اختیار نہ کیا اس سے بھی پیچھے جائیے جس کو میں نے کہا تھا کہ پہلی چار آیات تمہیدی ہیں اگر یہ راستہ جہاد کا اختیار نہیں کرتے ہو تو گویا کہ تمہارا معاملہ یہ ہے اس دفعہ جو ہے اس کے مستحق ہو جاؤ گے یہ دفعہ تمہارے اوپر لانگ ہو جائے کہ رسول کی محبت اور عشقہ لیکن یہ کہ یہ کام جو ہے اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے جس کے لیے پکارا جا رہا ہے اس کے لیے تیار نہیں تو یہ پورا پسمنظر جو ہے در حقیقت نوٹ کر لیجے کہ تنجیکم من عذابِ علیم عذابِ علیم سے چھٹکارہ پانا ہے تو یہ کام ضرور کرنا ہوگا اگر یہ کام نہیں کرو گے تو گویا کہ تم یہود کے نقش قلب پر چل رہے ہوگے اگر یہ کام نہیں کرو گے تو گویا کہ تمہارے اوپر وہی دفعہ جو ہے وہ عائد ہو جائے گی کہ لِمَا تَقُولُوا لَمَا لَا تَفَلُونَ كَبُرَا بَقْتًا إِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفَلُونَ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اور اللہ کے غزم اور بیزاری کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کرتے نہیں اس مقام پر میں چاہتا ہوں کہ ایک آیتِ مبارکہ جو ہمارا مطموعہ جو ہے کتاب کی شکل میں منتخب نصاب اس میں وہ ایک مستقل درس کی حیثیت سے ہے لیکن یہاں در حقیقت میں نے اپنے اس درس کے دوران اس کو اس جگہ پر مناسب سمجھا ہے کہ یہاں اس آیت کو یہ آیت نمبر چوبیس جو ہے سورہ توبہ کی اس کو یہاں لگا لیجئے میرے نظرین اس مضمون کو اس قدر کلیرلی اس آیت کے نروازے کیا گیا ہے وہ چاہیے کہ اچھی طریقے سے ہم ذہن نشید کر لے کہ جہاد کا کیا مقام اور مرتبہ ہے ہمارے دین میں اس لیے کہ جہاد سے روکنے والی چیزیں کیا ہو سکتی ہیں دنیا کی محبت مال کی محبت رشتہ داروں کی اولاد کی بیوی کی اور ان تمام علائق دنیاوی اور مال و اسباب دنیاوی کی محبت یہی تو راستہ روکتی ہیں تبتی راہیں مجھ کو پکاریں دامن پکڑے چھاؤں گھنیری یہی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو روکنے والی ہیں لہذا آپ دیکھئے کہ کس قدر خوبصورتی سے کتنی جامعیت سے فساعت و بلاغت کی انتہا ہے اور ویسے یہ کہ علامہ اقبال نے بھی واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی یعنی ایک ثموت فراہم کیا ہے جامعیت کا اپنے اس شیر کے اندر جہاں پہ کہ ان تمام چیزوں کو انہوں نے دو میں جمع کر دیا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتانے وہم و گنا تو گویا کہ ایک ہے رشتہ و پیوند اور ایک ہے مال و دولت دنیا یہاں قرآن مجید نے مال و دولت دنیا کی تین صورت ہے رشتہ و پیوند میں جو اہم ترین رشتے ہو سکتے ہیں پانچ قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے انکان آباؤکم وابناوکم و اخوانوکم و ازواجوکم و حشیرتوکم و اموالون اقترفتموہا و تجارتون تخشونک سادہا و مساکنو ترضاوناہا احبا الیکم من اللہ و رسولہی و جہاد فی سبیلہی فتربسو حتی آتی اللہ بعمره واللہ لا یهد القوم الفاتح اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مائی جو تم نے جمع کیے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندے کا جس کے کساد کا تمہیں اندیشہ لاحق رہتا ہے اور وہ مسکن وہ گھر وہ ہویلیاں جو کہ تمہیں بڑی محبوب ہیں بڑی پسند ہیں خوب سجایا ہے ان کو اگر یہ چیزیں احبا الیکم محبوب تر ہے تمہارے نزدیک من اللہ اللہ سے و رسولہی اور اس کی رسول سے و جہادن فی سبیلہی اور اس کی راہ میں جہاد سے فتربتو تو جاؤ انتظار کرو حتی یاتی اللہ بعمری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے واللہ لا یحب القوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دے نوٹ کیجئے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر پانچ بھی اسی ٹکڑے پر ختم ہوئی تھی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تَوْزُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا ذَاغُوا اَذَاغُوا اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا یہ اس کی سنت نہیں ہے تعلیم ہدایت کو ہدایت دیتا ہے فاسق اور فاجر کے جو اپنے فسق اور فجور کے اوپر اپنی بغاوت پر اور معاصیت پر وہ اڑے ہوئے ہو ان کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا یہ اللہ کی سنت نہیں ہے ورنہ تو پورا فلسفہ امتحان و ابتلاہ ختم ہو جائے گا خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ اَيُوكُمْ عَصَنُ عَمَلَا یہ تو ہے ہی زندگی آزمائش کیلئے اللہ جبرل ہدایت دے دے تو پھر اس میں آزمائش کا مسئلہ تو ختم ہو گیا تو نوٹ کیجئے یہاں گویا کہ ایک ترازو ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو بھی اپنے باطن میں نصب کر لینی چاہیے ایک پلڑے میں آٹھ محبتیں ڈالیے باپ کی محبت بیٹے کی محبت بھائی کی محبت بیوی کی محبت اولاء اور رشتے داروں کی محبت سبال ہے یہ رشتہوں پیوند بڑے پیارے الفاظ اقبال نے بھی جو استعمال کیے دولت دنیا کی جو ہے یہ مال و دولت دنیا اس کی تین صورتیں مال انسان نے جو جمع کیا ہے جو بھی اس نے اپنی محنت کی ہے اس سے جو بھی یافت ہے وہ مختلف شکل میں اس کا جو بھی کیپٹل ہے اس کا جو سرمایہ ہے اس کے جو ایسیٹس ہیں پھر نمبر دو جو بھی کاروبار جمعایا ہے محنت سے جمعایا ہے بڑی مشقت کی ہے اس کے لیے بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ اب کاروبار اس جگہ پر پہنچا ہے کہ اب اس میں سے اگر ذرا بھی انسان اپنا وقت نکالتا ہے اپنی توجہ ہٹاتا ہے تو کاروبار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پیہ الٹا پھرنے لگتا ہے پھر بجائے نفع کے لقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے لہذا وہ کاروبار جس کو انسان محنت سے جمعاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے چاہتا ہے اپنے اندر لکاپین لگتا ہے انسان کو تو اس کے کساد کا تو اندشہ ہے بڑی محنت کے ساتھ اس کاروبار کو جو ہے یہ پیہ جو ہے گھمایا ہے اس کو بڑی محنت کے ساتھ اب اس کا جو ہے اس کے اندر کساد اور مندے کا اندشہ تمہیں لاہق لیتا ہے اور آخری شئے انسان مکان بناتا ہے ہویلیاں بناتا ہے کوٹھیاں بناتا ہے خوب سجاتا ہے آج کل جو آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے ماربل تھوپا ہوا ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ پیسے اتنے زیادہ ہیں دولت اتنی کثیر ہو گئی ہے پیسے اتنے زیادہ ہیں پھر اندر جو ہے جو بھی ڈیکوریشن کے لیے نہ معلوم کہاں کہاں سے ڈیکوریشن پیس لائے گئے ہیں کہاں کہاں سے جو ہے فلیچر آیا ہے بڑا آدمی کو اچھا لگتا ہے وہ چیزیں جو ہیں بڑی پسند ہیں محبوب ہیں تو یہ مال و دولت دنیا تین شکلیں اور رشتہ و پیون قل انکان آباؤکم وابناوکم وائخوانوکم وازواجوکم واشیرتوکم یہ آٹھ محبتیں ایک پلڑے میں ڈالیے اللہ کی محبت رسول کی محبت اور یہ اللہ اور اس کی رسول کی محبت تو ہو سکتا ہے زبانی کلامی آپ دعویٰ کرنے میں کیسے جھٹلا سکتا ہوں آپ کہیں مجھے تو اللہ سے بڑی محبت ہے میں کیسے نفی کروں گا کیا آپ کا یہ دعویٰ بے بنیاد ہے آپ کہیں رسول سے بڑا عشق ہے بہت محبت ہے کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے ہاں اگلی چیز ہے جو بتائے گی مقیاس یہ ہے پیمانہ یہ ہے اگر جہاد ہے اللہ کی راہ میں اس کی محبت جو ہے وہ تو صاحب صاحب نظر آ جائے گی کتنا عیسار ہے کتنی محنت ہے کتنا وقت صرف کر رہے ہیں کتنا مال کھپا رہے ہیں یہ ساری چیزیں تو ظاہر بات ہے کہ آیاں ہیں سب کے سامنے ہیں احبہ الیکم من اللہ ورسولہی و جہاد فی سبیر اصل شئے یہاں جو ہے وہ جہاد ہے اگر اب یہ پلڑا پہلا بھاری ہو گیا تو جاؤ دفع ہو جاؤ بیٹھو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاصل کو ہدایت نہیں دیتا یہ آیت مبارکہ اور زیادہ نکرے گی جب ہم آخری جو صورت ہے صورہ حدید اس کا متعلق کریں گے وہ ہمارا پورا چھٹا حصہ جو ہے متخب نصاب کا اسی ایک صورت پر مشتبیل ہے لیکن اس میں میں چاہتا ہوں دو باتیں اور موت کر لیجئے کیونکہ یہاں بھی لفظ محبت آیا ہے انسان کو کتنی محبت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے اور صورہ صف کی آیت نمبر چار میں بھی لفظ محبت آیا ہے ان اللہ یحب اللذین یقاتلون فی سبیلہی صفاً کاننہم بلیان برسوس اللہ کو تو محبت ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اس طرح صفے بان کر گویا کہ سیسا بلا ہی جیوات ان دونوں محبتوں کے حوالے سے جان لیجئے کہ محبت ہمیشہ باہمی ہوتی ہے آپ کو کسی سے محبت ہے تو اس کو بھی آپ سے لازمان محبت ہو جائے گی انگریزی کا جو محابرہ ہے love biggets love and hatred biggets hatred آپ کے دل میں کسی سے نفرت ہے چاہے اوپر سے چاپ لوسی آپ کر رہے ہیں اور جو بھی ہے سخون سازی کر رہے ہیں لیکن آپ کے دل کی نفرت یہ ریفلیکٹ ہوگی اور اس کے دل میں بھی آپ کے دل میں محبت ہے چاہے آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا ہے زیادہ اپنے جذبات کے اظہار کی آپ کو عادت نہیں ہے آپ کا مزاج نہیں ہے لیکن یہ کہ دل میں محبت ہے جس سے اس کے دل میں بھی لازمان آپ کے لئے محبت پیدا ہو جائے یہ محبت باہمی ہے چنانچہ اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ اللہ کی محبوبیت کمرہ کا مقام جو آیا ہے وہ یا تو سورہ صف کی اس آیت میں آیا جو ابھی یہ بین تلاوت کی اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّنْ كَانْدَهُمْ بُنْيَانُ مَرْسُوسْ اور ایک اور مقام ایسا ہے جس کے طرح میں توجہ دلانا چاہتا ہوں آج اس لیے کہ اس کی وجہ سے ذہن جو ہے وہ صحیح بات تک نہیں پہنچتا بلکہ راستے میں ایک جگہ پر اٹک کر رہ جاتا ہے وہ آیت جو ہے ہمارے ہاں مذہبی موائز میں اور تقاریر میں خطبات جمعہ میں بہت کسرت سے بیان ہوتی ہے اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ سورہ حال امران کی آیت نمبر 31 ہے ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا یہ محبت باہمی کی آیت جو ہے وہ غالباً جس طرح یہ دونوں دو طرفہ محبت کا ذکر آیا ہے یہاں غالباً میرے ذہن میں اس وقت پورا استعزاد نہیں ہے میرا اندازہ ہے کہ شاید اس طرح سے یہ کہیں بھی جمع ہو کر ایک آیت میں محبت باہمی ان کنتم تحبون اللہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے اور جو نتیجہ نکلے گا یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا تو درمیان میں اس کے لیے جو شرط بتائی ہے راستہ بتایا ہے فَتَّبِعُونِ یہاں اس لفظ اتباع کا جو تصور ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے یہ راستے میں اُلجھا دیتا ہے آدمی کو اور صحیح حقیقت تک پہنچنے نہیں دیتا اتباعِ سنت کا تصور تو یہی ہے کہ آپ نے داڑھی رکھ لی آپ نے پانچہ جو ہے وہ اٹکنے سے اوپر کر لیا وضاقتہ جو ہے آپ نے بنا لی آپ نے کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھایا بڑا تیر مارا کہ آپ نے چاہے جلاس کے اندر کسی دعوت میں سب لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں آپ نے بھی بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں جاہے زمین پر بیٹھنا پڑ گیا اتباعِ رسول ہے اسی طریقے سے فرض کیجئے کہ آپ چمچ سے کھانا نہیں کھانا کھا رہے ہیں چمچہ اتباع نہیں کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں اصل میں سارا تصور اتباع جو ہے وہ ان کے اندر محدود ہو کر رہ گیا ہے حالانکہ اصل اتباع کیا ہے لَقَدْ قَعَذَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسْنَا میری کتاب عُصْوَةِ رَسُولِ اس پر موجود ہے سورہ عذاب کی اس آیت میں وہ کس مقام پر آئی ہے رسول کی اصل سنت کیا ہے کہ جب سے وحی کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر اور حیاتِ دنیاوی کے آخری سانس تک آپ کو دھن کیا سوار رہی ہے کس چیز کی فکر نابن گیر رہی ہے کس میں آپ نے رات اور دن ایک کیے ہیں کس کام کے لیے آپ نے محنہ کو اور اپنی مشقت کو ہے وقت کیے رکھا ہے وہ تو دو اقام ہیں اللہ کے دین کی تبلیغ اور دعوت اور اللہ کے دین کی اقامت اور اس کے لیے جہاد اور کتاب اس میں اتباع کرے نہ اور اس سے ہٹ کر صرف داڑھی اور لباس اور بسواق اور وضع قطع اور بیٹھ کر کھانا یا جو بھی چیزیں ہیں میں ان میں سے کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا یہ تمام چیزیں انتہائی قیمتی ہوں گی بشرتے کہ وہ اصل اتباع موجود ہو لیکن اصل وہ اتباع نہیں ہے تو یہ اتباع کا دھوکہ ہے یہ اصل میں اپنے آپ کو فریب دینا ہے کہ ہم بڑے متبع سنت ہیں اور بڑے متبع رسول ہیں اور جب متبع رسول ہو گئے ہیں تو گویا کہ اللہ کے محبوب ہو گئے ان چیزوں کے حوالے سے اپنے آپ کو متبع رسول کا سمجھ کر اور محبوبیت کبرہ کے مقام پر فائز کرنا یہ ہے سلف ڈیسیپشن یہ ہے اصل دھوکہ دینداری کا اصل میں یہ وہ تصور ہے اتباع سنت کا یہ تصور ہے کہ جو اس وقت ہمارے ذہنوں میں ہے لہٰذا جب آیت پڑھیں گے فَتَّبِعُونِي اتباع کے بارے میں صرف یہ چیزیں آئیں گی وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے وجود گاہ علچ کے رہ گئی میرے توہمات میں تو یہ اتباع کا پورا تصور جو ہے وہ یہی علچ کر رہ جاتا ہے اور اس سے آگے جو ہے یہ تصور سامنے نہیں ہے کہ انہ صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی لِلہ رب العالمین میرا سونا میرا جاگنا میرا اٹھنا میرا بیٹھنا میرا چلنا میرا پھلنا میرا میری رات میرا دن میری صبح میری شام ہر شئے جو ہے وہ در حقیقت ان دو چیزوں کے لیے وقت ہو کر رہ گئی ہے اللہ کے لیے اور اللہ سے مراد کیا ہے اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہود کے لیے جہاد و کتال یہ ہے اصل اتباع اس اعتبار سے اس آیت کو بھی در حقیقت اس کے اصل مفہوم کے اعتبار سے اسی کے ساتھ ٹانک لیجئے جو سورہ صف کی آیت نمبر چار ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا قَانَّهُمْ مُنْ يَعْنُ مَرْسُوسُ یہی وجہ ہے کہ وہ آیت مبارکہ لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ یہ آیت آئی ہے سورہ احضاب کے زمن میں غضوہ احضاب کے زمن میں سورہ احضاب میں آیت بارد ہوئی ہے وہ ہے اصل احضاب محمد الرسول اللہ کا ان کے صحابہ کا جو غضوہ احضاب میں صبر استقامت جو بھی بڑی سے بڑی جو ہے صورت جو ہے اخت تک جو بن گئی تھی خوفناک اس میں بھی اللہ پر اعتماد اور یقین اور اسی جہاد اور خطال پر اور اپنی سرفروشی اور جان فشانی کے لیے پوری آمادگی جو ہے یہ ہے اصل احضاب رسول کا اور یہ ہے اصل میں صحابہ اکرام تھا اتباع رسول اس لیے کہ ان سے بڑھکا تو متبع رسول اور کوئی نہیں مو سکتا تو اس اعتبار سے یہ آئے مبارکہ یہاں پر ٹانک لیجئے اہل ایمان کیا میں بتاؤں تمہیں وہ کاروبار جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارہ دلا گئے اگر وہ نہیں کروگے تو دردناک عذاب سے چھٹکارے کہ امید امید معہوم ہے قل انکان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم واشیرتکم وانوال الاغترفت موہا وطجارت انتخشونک سادہا ومساکن ترباؤنہا احبہ الیکم من اللہ ورسولہی وجہاد فی سبیلہی فتربسو حتی آیاتی اللہ بعمر واللہ لا یہد القوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اب آئیے اگلی آیت کی طرف وہ تجارت کیا ہے تومنون باللہ ورسولہی وتجاہدون فی سبیل اللہ بعمالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم انکنتم تعلمو یہاں پر اگرچہ سیزہ استعمال ہوا فیل مزارے کا لفظی ترجمہ ہوگا تم ایمان لاؤں گے یا رکھو گے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو گے اس کی راہ میں اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو اگر تمہیں علم حاصل ہو فیل مزارہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ خبر کی صورت ہے یہ کرو گے کلام خبریاں ہیں لیکن اس پر اجماع ہے وہ فسرین کا کہ یہاں اصل میں فیل امر ہے خبر کی صورت میں یہ کلام انشائیہ ہے فیل امر ہے ایمان لاؤں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان کا حق ہے اور جہاد کرو اس کی راہ میں اور کھپاو اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانے یہ ہے تمہارے لئے بہتر اگر تم سمجھو اگر تمہیں علم حاصل اس کے لئے ایک ثموت تو یہ ہے عام طور پر یہ اسلوب جو ہے عربی زبان میں معروف اسلوب ہے اس کی ایک مثال جو ہے انگریزی کے حوالے سے بڑی آسانی سوچ میں آ جائے گی کہ ایک تو شکل ہے کہ دو ایٹ اب یہ فیل امر ہے آپ حکم دیرے یہ کام کرو یو ویل ڈو ایٹ یو ویل ڈو ایٹ یہ تو ایک مستقبل کا فیوچر ٹینس ہے تم یہ کرو گے لیکن یہاں در حقیقت معلوم ہوا کہ اس عمر کے اندر اتنی شدت پیدا ہو گئی تمہیں یہ کرنا ہوگا یہ تمہارے لئے لازم ہے اس کے سوا کو راستہ ہے ہی نہیں یو ہیب تو دو ایٹ یو ویل ڈو ایٹ یہ در حقیقت اگرچہ ویسے اگر سادہ انداز میں تو وہ تو فیوچر اندیفنیٹ ٹینس ہے یو ویل ڈو ایٹ لیکن یہ کہ حقیقت میں یہاں مراد کیا ہے فیل عمر ہے اور وہ عمر بھی نہایت تاقیدی یہ تو ایک اسلوب کا انداز ہے کہ یہاں پر فیل مزارے جو آیا ہے لیکن یہ کہ مراد اس سے عمر ہے ایمان لاؤ یا رکھو اللہ پر اس کے رسول پر اور جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اور سیاہ کو سباق سے بھی دیکھئے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اس لیے کہ سباق کیا ہے پچھلی آیت کونسی تھی سباقہ جو پہلے گزر چکی ہے اس میں سوال تھا کہ کیا تمہیں وہ راستہ بتایا جائے وہ تجارت بتائی جائے جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارہ ملا گیا اب ظاہر بات ہے کہ اس کا تقاضہ یہ ہے کہ اب جو آئے وہ فیل عمر ہو وہ یہاں پر اس کے ساتھ مطابقت جو ہے فیل مزارے کی یا کلام خبریہ کی نہیں ہے اس سے بھی زیادہ قطع ثبوت جو ہے وہ ہے جو اس سے سیاق ہے جس کی طرف یہ کلام جا رہا ہے اگلی آیت میں یہ فیل مزارے جو مجزوم ہے جزم کے ساتھ یہ جواب شرط ہے اگر ایسا کرو گے تو یہ ہوگا بالو ہوا کہ یہاں پر در حقیقت فیل عمر ہے فیل عمر ہی کا یہ جواب آ رہا ہے کہ اگر تم امتصال عمر کرو گے جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تمہارے مغفرت نہیں فرمائے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا گویا کہ یہ بظاہر کلام خبریہ حقیقت میں کلام انشائیہ ہے یہ عمر ہے بصورت خبر اب آگے چلئے تُو مِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اب یہاں گویا کہ جب خطاب کیا گیا تھا یا ایوہ الذین آمنوا سے اور یہاں پھر تُو مِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ وہاں مراد ہے ایمان کا دعویٰ یا ایمان کا وہ پہلا مرحلہ اقرار باللسان اور یہاں مراد ہے ایمان حقیقی ایمان کا وہ درجہ جو تصدیق بالقلب آمنت باللہ کما ہوا بِاسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَطَبِلْتُ وَجَمِئِعِ اَحْكَامِهِ اقرار باللسان وَتصدیق بالقلب تو یا ایوہ الذین آمنوا جو پہلی آیت تھی آیت نمبر دس وہاں ایمان سے مراد ہے ایمان کا وہ ابتدائی یا قانونی مرحلہ جو اقرار باللسان سے جس کا تعلق ہے اور یہاں جو فرما جارا ہے ایمان لاؤ حقیقی ایمان جیسا کہ ایمان کا حق ہے اس سے مراد ہے حقیقی ایمان یقین قلبی والا ایمان اور یہ ہے وہ تصدیق بالقلب والا مالا تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اب اس کی مثال کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جہاد کا لفظ جو ہے ہمارے اس منتخب نساب میں پہلی مرتبہ آیا تھا سورہ حجرات کی آیت نمبر پنگر آیا مومن کی دیفنیشن کیا ہے اِنَّمَا الْمُومِنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّا لَمْ يَرْتَابُوا وہاں جو سُمَّا لَمْ يَرْتَابُوا کا لفظی اضافہ کیا گیا تھا کہ پھر وہ شک میں نہیں پڑھے ایک تو ایمان ہے دعویٰ ہے یقین وہ عقیدہ ہے محروسی عقیدہ ہے اقرار بللسان ہے دل میں خلجان ہے پتہ نہیں ہے پتہ نہیں یہ حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے سراب ہے کیا یہ حقیقت ہے یہ کیفیت ہے تو پھر وہ ایمان نہیں ہے وہ ایمان اِنَّمَا الْمُومِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّا لَمْ يَرْتَابُوا پھر وہ شک میں نہیں پڑھے یقین والا ایمان یہاں یہ الفاظ اس لیے لانے کی ضرورت نہیں کہ خطاب ہو رہا یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا سے اور اب ان سے کہا جا رہا ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تو گویا کہ وہی مفہوم جو سورہ حجرات کی آیت نمبر پندرہ میں سُمَّا لَمْ يَرْتَابُوا کے الفاظ کے اضافے سے آیا تھا وہ یہاں اس اسلوب کی وجہ سے آگیا ہے ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان کا حق ہے وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْقُسِكُمْ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مانوں اور جانوں کے ساتھ کھپا اس میں اپنے مان بھی اور اپنی جانے بھی ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقی علم رکھتے ہو اگر تمہارے اندر حقیقی دانش حقیقی فہم حقیقی سمجھ ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے وقت ختم ہو گیا ہے اگلی نشست میں یہی مضمونہ بھی جاری رہے گا بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكِ الْحَكِيمِ اِنَّهُ تَعَالَى جَوَّادٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ بَرُّ الرَّوْفُ الرَّحِيمِ